ایک کہانی ہے کہ ایسے بیچ کی ہے جہاں پر ٹائم بہت تیجی سے بیٹھتا ہے اور چار سال کے بچے آٹھ سال کے ہو جاتے ہیں اور پر بھر میں ہی یہ دونوں بھٹا بھٹ بھٹا بھٹ کر کے ماں باپ بھی بن جاتے ہیں تو چلیے دیکھتے ہیں ایسا بیچ کہاں پر ہے مووی کی شروعات میں ہم ایک فیملی کے چار میمبرز کو دیکھتے ہیں یہ لوگ دوسرے دیس میں ویکیسن کے لیے آئے ہوتے ہیں ویکیسن کے ٹریپ کی ٹکٹ انہیں کسی طرح فری میں ملی ہوتی ہے ہوتل میں پہنچنے پر جو اس ریزورٹ کا منیجر ہوتا ہے وہ اس فیملی کا وی آئی پی کی طرح ویلکم کرتا ہے اس فیملی کے سبھی لوگ یہاں پر آ کر کافی خوش ہوتے ہیں لیکن پریس کا جو گائے کی وائپ ہے وہ ایک کینسر کی مریج ہے اس کے پیٹ میں ایک ٹیومر ہوتا ہے اور یہ ساری باتیں اس نے اپنے بچوں کو نہیں بتائی ہوتی ہیں اس پریوار کے علاوہ یہاں پر دو اور پریوار ہوتے ہیں جن کا بھی وہاں کا ہوتل کا منیجر وی آئی پی کی طرح خاترداری کرتا ہے تیسری جو فیملی ہوتی ہے اس میں جیرین کی وائپ جس کا نام پیٹریسیا ہوتا ہے وہ ایک مرگی کے دورے کی مریج ہوتی ہے اور اسے اکثر مرگی کے دورے آتے تھے ٹرینٹ کی دوستی یہاں پر منیجر کے بتیجے ایڈلک سے ہوتی ہے جس کے ساتھ میں کھیلنے کے بعد ایڈلک ٹرینٹ کو ایک کوڈنگ والا پیپر دیتا ہے ایڈلک کا یہاں پر کوئی بھی فرینڈ نہیں ہوتا ہے اس لئے ٹرینٹ کے ساتھ دوستی ہونے سے وہ کافی خوش ہوتا ہے اگلے دن وہ منیجر ان سبھی فیملی والوں کو مجھے کرانے کے لیے بیچ پر جانے کا پلین بناتا ہے اور وہ انہیں بتاتا ہے کہ اس بیچ پر کچھ ہی لوگ جاتے ہیں جو ہمارے لئے خاص ہوتے ہیں یا پھر وہ وی آئی پیس ہوتے ہیں یہ سن کر وہ سبھی کافی زیادہ ایکسائٹیڈ ہو جاتے ہیں اور اگلے ہی دن بیچ پر جانے کے لیے نکل جاتے ہیں ان کے ساتھ ہی ایک اور فیملی ہوتی ہے اور یہ سبھی جلدی وہاں پر پہنچ جاتے ہیں بس کر درائیور بس کو منجل سے پہلے ہی روک کر ان کو بیچ کا راستہ بتا کر وہاں سے چلا جاتا ہے اب یہ سبھی تھوڑا بہت چل کر آخر کار بیچ پر پہنچ جاتے ہیں اپلی میں جون اور اس کی وائف کرشتل اور ان کی بیٹی کہہ رہا ہوتی ہے کہہ رہا ٹرینٹ اور میڈاکس کے ساتھ کھیلنے لگتی ہے کھیلتے سمیں بچوں کو اس بیچ پر کچھ پرانے سمان پڑے ہوئے ملتے ہیں ایسا رکھتا ہے کہ پہلے جو فیملیز یہاں پر آئی تھیں وہ اپنے سمان کو لے جانا بھول گئی تھی ٹرینٹ ہائیڈنڈ سیکھ کھیلتے سمیں پانی کے اندر چھپا ہوتا ہے تو اس کو وہاں پر ایک لڑکی کی لاز دکھتی ہے جس سے وہ ڈڑ جاتا ہے اور چلا کے اپنی مام کے پاس جاتا ہے سبھی لوگ اس لڑکی کو پانی سے باہر نکالتے ہیں تب ہی وہاں پر ایک اور آدمی آتا ہے جس کا نام سودان تھا یہ یہاں پر پہلے سے ہی تھا جب یہ اس لڑکی کو دیکھتا ہے تو یہ کہتا ہے یہ میری گل فرینڈ ہے جو کی پانی میں سیومنگ کرنے گئی تھی اور میں کب سے اسی کا ویٹ کر رہا تھا سودان کی ناک سے خون بھی نکل رہا ہوتا ہے جس سے سب کو سکھ ہوتا ہے کہ شاید اس نے اپنی گل فرینڈ کو مار ڈالا ہو اور اس نے اپنے بچاپ کی لچ پر عملہ کیا ہو مگر سودان یہاں پر بار بار ان سبھی کو یقین دلاتا ہے کہ اس نے اپنی گل فرینڈ کو نہیں مارا ہے دوسری سائٹ جون کی موم کے سینے میں درد ہونا سلو ہو جاتا ہے اور تھوڑی دیل میں ہی ان کی موت ہو جاتی ہے ان سب کے بعد وہاں پر ایک اور فیملی آتی ہے جو کی پیٹریسے اور جیرین ہوتے ہیں لیکن یہاں پر معاملہ ٹھیک نہ ہونے کے کارن جو فیملی یہاں پر پہلے سے تھی وہ وہاں سے جانے کی تیاری کرنے لگتے ہیں یہاں تک کہ ان کے فون میں نیٹرول کی بھی نہیں آ رہے تھے تو اب یہ کیا کرتے ہیں جیرین جس راستے سے بیچ پر آ رہا ہوتا ہے وہ اسی راستے سے جانے کی کوسس کرتا ہے تو اس کا مائنڈ اچانک سے چکڑا جاتا ہے اور بیو سوکر وہ واپس سے بیچ پر پہنچ جاتا ہے تھوڑے سمیں بعد جب پیٹریسے اور جیرین میڈوکس سے بات کر رہے ہوتے ہیں تو وہ دیکھتے ہیں کہ میڈوکس اور ٹرینڈ کی عمر اچانک سے بڑھ چکی ہے وہ دونوں تیرہ اور چھ سال کے تھے اور اب بڑھ کر وہ سترہ اور دس سال کے ہو گئے ہوتے ہیں ان کے موم ڈیڈ ان کو دیکھ کر کافی حیران ہو جاتے ہیں انہیں بالکل بھی سمجھ میں نہیں آتا ہے کہ آخر کار ہوا کیا ہے جو لوگ بھی اس بیچ سے بہانے کے لینے کی کوسس کرتا ہے وہ دوبارہ سے بیو سوکر پھر سے بیچ پر آ جاتا تھا یہاں پر بچوں کی عمر تو کافی تیجی سے بڑھ رہی تھی کیرہ جو کی پہنے چار سال کے تھی وہ اب بڑھ کر آٹھ سال کی ہو گئی تھی کچھ دیر بعد سبھی لوگوں کو پتا چلتا ہے کہ یہاں پر ٹائم کافی تیجی سے بیچ رہا ہے جس وجہ سے سبھی لوگوں کی عمر بڑھتی جا رہی ہے جو لوگ پہنے سے ہی بڑھے ہیں ان میں تو زیادہ بدلاب نظر نہیں آ رہا تھا مگر جو بچے چھوٹے تھے ان کا سریج کافی تیجی سے بزلتا جا رہا تھا اور یہاں پر جتنے بھی لوگ ہیں ان کی فیملی میں سے کوئی نہ کوئی ایک بیماری سے پیڑیت ہوتا ہے پیٹریسیا کو مرگی کے دورے ہوتے ہیں پریسکا کے پیٹ میں ٹیومر ہوتا ہے سودان کو بھی ایک ریئر بیماری ہوتی ہے جس سے اس کے ناک سے کون آتا رہتا ہے اور جو ان کو دماغی پروبلم ہوتی ہے جو ان کی من میں اچانک سے کچھ ایسا آتا ہے جس سے وہ سودان کے مو پر چاکو سے کٹ مار دیتا ہے لیکن کچھ سیکنڈوں میں وہ بلکل پہلے جیسا ٹھیک ہو جاتا ہے چونکہ سمیہ کے کافی تیج چلنے کی وجہ سے گاؤ ترندہ ٹھیک ہو جاتا ہے وہیں پریسکا کے ٹیومر بھی ٹائم کے ساتھ بڑھتا جا رہا تھا جس سے اس کے پیٹ میں دہ دھونا شروع ہو جاتا ہے اور دیکھتے ہی دیکھتے وہ بےوس ہو جاتی ہے پریسکا کو بچانے کے لئے اس کے پیٹ سے ٹیومر کو باہر نکالنا ضروری تھا اسی لئے گائے بینہ دیری کیے پریسکا کے پیٹ سے ٹیومر نکالنے کا فیصلہ کرتا ہے جون اپنے چاکو کی مدد سے پریسکا کے پیٹ پر کٹ مار دا ہے لیکن وہ ایک سیکنڈ سے پہلے ہی ٹھیک ہو جاتا ہے اسی لئے وہ سب ہی ایک آئیڈیا رگاتے ہیں کہ ایک طرف ہم لوگوں کے کٹ مارنے کے بعد ہمیں اسے کھول کے رکھنا ہوگا اب کٹ مارنے کے بعد میں وہ ایک کھربو جو جتنا ٹیومر اس کے پیٹ سے باہر نکال لیتے ہیں اور جنا سی دیر میں ہی پریسکا ٹھیک ہو جاتی ہے سوڈان کی گل فرینڈ کے مرنے کے بعد اسے ایک کپڑے سے ڈھگ دیا گیا تھا جب سوڈان اسے دیکھنے جاتا ہے تو وہ تدھن تر جاتا ہے کیونکہ اب اس کی کیوں لڈیاں ہی بچی ہوئی تھی اس کی پوری بوڈی ڈکمپوز ہو چکی تھی یہ دیکھ کر سب لوگوں کے ہوس اٹھ جاتے ہیں دوسری طرف ایک ٹینٹ میں ٹینٹ اور کیرا ایک ساتھ لیٹے ہوتے ہیں وہ اب بہت بھی بڑے ہو چکے ہوتے ہیں ان کے سریر کے اندر کے ہارمونز بھی چینج ہو رہی تھے جس کے بعد وہ دونوں بھٹا بھٹ بھٹا بھٹ کر لیتے ہیں پر انہیں کچھ بھی نہیں پتا ہوتا اور جیسے ہی یہ دونوں باہر آتے ہیں تو کیرا پریگنٹ ہو جاتی ہے ان کی فیملی والے یہ سب دیکھ کر کافی حران ہو جاتے ہیں مگر ان دونوں کو کچھ بھی نہیں پتا ہوتا کہ یہ سب کیسے ہو گیا یہی سب سوچنے کے دوران یہاں پر کیرا کا بچہ بھی ہونے والا ہوتا ہے مگر کیرا کا بچہ مارا ہوا پیدا ہوتا ہے ٹرینٹ اس وجہ سے کافی دکھی ہو جاتا ہے ٹائم کے ساتھ ساتھ جون کی دماغی حالت اور بھی زیادہ خراب ہوتی جا رہی تھی جب سوڈان ایک جگہ پرسانتی سے بیٹا ہوتا ہے تو جون پیچھے سے جا کر اس پر چاکو سے بار کر کے اسے مار دیتا ہے سبھی لوگ اس سے بیت پرسان ہو جاتے ہیں وہ اب اس جگہ سے باہر نکلنا چاہتے تھے مگر یہ یہاں سے کہیں بھی نہیں جا سکتے تھے اچانک سے کیرا کے دماغ میں ایک آئیڈیا آتا ہے اور وہ پہاڑ کو پرچڑ کے یہاں سے نکلنے کی کوشش کرتی ہے پر اچھائی پر جانے کے بعد اس کا مائنڈ کام کرنا بند کر دیتا ہے جس سے وہ نیچے گر جاتی ہے اور وہ بھی مڑ جاتی ہے کیرا کے ماننے کے بعد ٹرینٹ پاگل سا ہو جاتا ہے وہیں پیٹریسیا کو دورے آنے کی بیماری ہوتی ہے لیکن کافی ٹائم سے اسے ایک بھی دورہ نہیں آیا ہوتا ہے لیکن آج اسے مرگی کا دورہ آئی جاتا ہے جس سے اس کی بھی موت ہو جاتی ہے دیرے دیرے کرشٹل کی ساری سندر تک ہتم ہو جاتی ہے رات ہونے پر پرسکا اور گائے دونوں بڑے ہو جاتے ہیں اور اب جون کا دماغ پوری طرح سے پاگل ہو چکا ہوتا ہے وہ کسی کے اوپر بھی حملہ کرنے لگ جاتا ہے اور وہیں اپنے بچاپ کے لئے پرسکا جون پر ایک چاکو سے حملہ کر دیتی ہے جس سے وہ بھی مر جاتا ہے سبھی لوگوں کے مر جانے کے بعد بس اب ایک ہی فیملی جندہ بچ پاتی ہے لیکن ٹائم کا اتنی تیزی سے چلنے کی وجہ سے پرسکا اور گائے کی بھی موت ہو جاتی ہے اور اب صرف یہاں پر ٹرینٹ اور میڈوکس ہی بچے ہوتے ہیں اگلے دن ہم دیکھتے ہیں کہ ٹرینٹ اور میڈوکس اب پوری طرح سے جوان ہو گئی تھے ان کے پاس اب تیرہ گھنٹے اور بچے تھے جس کے بعد وہ دونوں بھی بڑے ہو کر مر جائیں گے اب ان دونوں کو بالکل بھی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا کریں اسی لئے ٹرینٹ میڈوکس یہ لاٹھ بار ریت کا محل بنانا کو کہتا ہے محل بناتے سمیں ٹرینٹ کو اچانک سے کچھ یاد آتا ہے کہ مووی کی سٹارٹنگ میں ایڈلک کے ساتھ کھیلتے سمیں اس نے ٹرینٹ کو ایک کوڈنگ وادا پیپر دیا تھا اور اب ٹرینٹ اسے سولو کر لیتا ہے تو اسے جہاں سے نکلنے کا آئیڈیا پتا چل جاتا ہے وہ دونوں سمجھ میں جاتے ہیں اور تیار کر وہاں سے کسی جگہ پر جا کر باہر نکلنے کا ٹرائے کرتے ہیں لیکن تب ہی میڈوکس کا کپڑا کسی پودے میں اٹک جاتا ہے اور یہ ساری چیزیں ایک دوربین کی مدد سے ایک آدمی دیکھ رہا ہوتا ہے جو کہ بس کا ڈرائیور ہوتا ہے وہ فون پر کہتا ہے کہ آخری میں یہاں پر دو لوگ بچے تھے اور اب یہ بھی مر چکے ہیں اس کے بعد بس کا ڈرائیور وہاں سے نکل کر ایک لیب میں جاتا ہے اور یہ جو لیب ہوتی ہے اسے جان کر آپ لوگ بلکل ہی چونک جاؤ گے یہ جتنے بھی سائنٹسٹ اور ڈاکٹر یہاں پر موجود ہیں یہ سبھی لوگ یہاں پر بیماریوں کے علاج کی دوائیاں بناتے ہیں لیکن کسی بھی دوائی کے ٹیسٹ کے اثر کو جاننے کے لیے اس سے سالوں لگ جاتے ہیں جس سے کہ یہ پتہ چل سکے کہ کونسی دوائی ٹھیک ہے اور کونسی دوائی کام نہیں کر رہی ہے یہ سبھی لوگ دنیا سے بیماری لوگوں کو ڈون کر سب لوگوں کو ٹور کے بانے یہاں پر بلا کر اپنی میڈیسن کے ٹیسٹس بیچ کی مدد سے کرتے ہیں جس پر عمر کافی تیزی سے بڑھتی ہے وہ سبھی لوگ یہاں پر اپنی میڈیسن کا ان پر ٹرائے کرتے ہیں ریزورٹ کا منیجر اگلے دن ایک اور نئے ٹیورٹ کا ویلکم کرنے جاتا ہے تب ہی وہاں پر میڈوکس اور ٹرینٹ آ جاتے ہیں جن کو وہ لوگ مرا ہوا سمجھ رہے تھے وہ اصل میں مرے نہیں ہوتے ہیں وہ دونوں لوگ اس سمجھ سے بچ کر بہار نکل جاتے ہیں اور سبھی لوگوں کے سامنے آ کر منیجر کی پول کھول دیتے ہیں ٹرینٹ اور میڈوکس وہاں پر سبھی لوگوں کو بتا دیتے ہیں کہ یہاں پر کیا ہوتا ہے صرف ایک ہی دن میں چھ سال کا بچہ ایک جوان آدمی میں کیسے بن گیا اب آخر کار یہ دونوں بھائی بین بچ جاتے ہیں اور یہیں پر اس مووی کا اینڈ ہو جاتا ہے